ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کام سے گھر سے دور ہوتل یا کسی گیسٹ ہاؤس میں قیام کرنے جاتے ہیں اور کچھ نہیں تو شاپنگ مالز کے ٹرائے روم تو ضرور استعمال کرتے ہیں لیکن ان تمام جگہوں پہ پہلا خوف یہ ہوتا ہے کہ یہاں کسی نے کوئی خفیہ کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا پہلے یہ جانتے ہیں کہ خفیہ کیمرے ہوتے کیا ہیں اور کیسے نصب کے جاتے ہیں اس سب پہ بات کریں گے آج میرے ساتھ کرنل محمود موجود ہیں ان سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ خفیہ کیمرے ہوتے کیا ہیں اور یہ کیسے نصب کیا جاتے ہیں یہ تو اب بہت ہی سمجھے کہ ایک نارمل چیز ہو گئی ہے کہ آپ مختلف جگہوں کے اوپر ہیڈن کیمرہ سے ہیں وہ نصب کیا جاتے ہیں سرٹلی یہ اس کو آپ کہہ سکیں اس کے اگر جانے سے جو شروع ہوئی تھی وہ تو ہوئی تھی جی کہ مختلف ممالک تھے وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے تھے اچھا جی اس کو پھر وہ انہوں نے سبلیمنٹ کرنے کے لئے انہوں نے کہا جے کہ نہیں ہیڈن کیمرہ بھی ہونے چاہیئے اچھا پہلے تو نیچلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیشل ڈیرز کے اندر تو بڑی کروڑ فارم میں یہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن ہلکہ ہلکہ آپ سمجھے کہ جو جو ٹیکنالوجی جو وہ ترقی کرتی چلی گئی اور الیکٹرونک سی فیلڈ جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی گئی تو نیچلی ان کیمرہ کے اندر پر جدت آتی چلی گئی لیکن جو ہیڈن کیمرہ آتے ہیں سرٹلی یہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ممالک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس میں بالکل کوئی شک نہیں اچھا سا یہ بتائیے کہ یہ جو خوفیہ کیمرہ ہیں یہ پین میں بھی ہم دیکھتے لگے ہوتے ہیں سکرو جو ہے ان میں بھی لگے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا کیسے چل سکتا ہے کہ خوفیہ کیمرہ کہاں لگائے اور کہاں نہیں ایک ٹیٹیکشن کے لیے تو سرٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی سپیشل ایکیپمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ویڈ 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 ایڈیفائی کہ ہاں کی کیمرہ ہے تو کہاں ہے یا کس طریقے سے ہے ہیڈن کیمرہ یہ انہی کو ایفیکٹ زیادہ کرتے ہیں یا انہی کے خلاف استعمال زیادہ کیے جاتے ہیں جن کی سرگرمیاں اس طرح کی ہیں سرگرمیاں مشروب ہو سکتی ہیں ملک دشمن ہو سکتی ہیں اخلاق سے ہٹ کے ہو سکتی ہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں سرٹلی ان کے لیے پرابلم ہے ایک سوال اور آپ سے سجیے کروں گا کہ جو خواتین ہیں وہ شاپنگ مال کے ٹرائے روم یوز کرتی ہیں اور بہت سی ایسی ویڈیوز آئی ہیں جہاں ان کو بلیک میل کیا گیا ہے تو کیسے پتا چل دے گا کہ اس ٹرائے روم میں خفیہ کیمرہ لگا ہے یا نہیں آپ نے اگر کسی چیز کو بھی نیچ سامنے لے کر آنا ہے ایڈنٹیفائی کرنا یہ دیکھنا ہے کہ اس لیے پر کوئی چھپی چیز تو نہیں ہے اس کے لیے تو سرٹلی اگر آپ کو بھی روز گیرے ایسی ویڈیوز آئی روم دیکھیں چھتی سیچویشن دروازہ کیسا ہے پر دور ہینڈل جو ہے اچھا ایسی کو چیز تو نہیں ہے باستیل میں فیل کرتا ہوں کہ اس کی ایخاب سیکیورٹی پرپس کے لیے ہم آج کل گھروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا رہے ہیں جو کہ اب حیک ہو رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے میں رہا ہے ہم بہت ترانسفورمیشن سٹیج کے اندر ایک لیار سے چلے گئے ہیں یہ الیکٹرونکس کی کیمرہ کی اوکے کی اوبرال حالات سے اگر رہنا سیکیورٹری مائنڈڈ ہونا ساری کی ساری باتیں اور بالکل آپ سے میں ٹھیک ہے تو آپ نے بلکہ ٹھیک سوال کیا کہ ساری جنگوں کیسے سیکیور کر سکتے ہیں بکوز ہی ایک لیار سے موجود ہے سیکھ ون کن سے کہ جو جو اب سائنس ترقی پر تکاری ہے تکنالوجی ترقی پر تکاری ہے کیمرے کے تکنالوجی ترقی پر تکاری ہے انتر ایک رابطہ ایک لیار سے آرہا ہے جہاں پہ ہائنس ترقی پر تکاری ہے سیٹویشن ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی کیمرہ ہے کوئی بھی کیمرہ ہے وہ اس کو ہیک کیا جا سکا ہے سیٹویشن ہو سکتی ہے سیٹویشن ہو سکتی ہے اگر دیکھا جائے تو اور دیفنیٹلی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایسی کمپنی کے ساتھ آپ رابطہ بھی ہونا چاہیے جس کا کوئی ریلیویٹی فیکٹر جائے وہ کافی بہتر اقلاق سے ہونا چاہیے اس کا جو بزنس ہے وہ اپروب ہونا چاہیے سینکر ہونا چاہیے پاکستان میں صرف عوامی مقامات ہی نہیں بھلکہ پارلی مائنٹ ہاؤس جیسی بلڈنگ میں بھی خوفیہ کیمرے لگے ہونے کے انکشافات ہوتے رہے ہیں جیسے کہ حال ہی میں ہونے والی خوفیہ بیلٹنگ میں خوفیہ ریکارڈنگ کیا واقعہ سامنے آیا ملک میں پرائیویسی اور خوفیہ کیمرے سے متعلق مضبوط قوانی نہ ہونے کی وجہ سے سیکریٹ فلمنگ کی ڈیوائسز بہ آسانی بزار میں دستیاب ہیں تو ایسے میں یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ محتاط رہیں اور اس معاملے پر بنیادی معلومات رکھیں موسیقی